بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے جی بہت سلیت بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں اوبر مارکیٹ بھائی وہی چوہترہ راؤنڈ میں چر رہی ہے پانچ دس پیسے کا آگا پیچھے چر رہا ہے اور اگر بینکوں کے حساب سے بات کریں تو تمام پردیسی بھائیوں کو میں ایک بات واضح کر دوں جی کہ آپ آپ تمام جتنے بھی میرے دوست بھائی حباب یہاں سے ریال دے کر جاتے ہیں کل ایک بھائی نے مجھ سے بہت اچھا یہ سوال پوچھا وارس اپ کے اوپر میں نے بھولا آپ ساتھ بھی شیئر کر دوں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی فائلر ہے نون فائلر کے مسئلے بنے وہ بہت ہے حال ہی میں ابھی بھی اینجی ازاری سے بات ہے آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو ٹکٹ کے اوپر تقریباً تیرہ ہزار یہ اکانومی کلاس کی بات کر رہا ہوں بزنس کلاس کی بات کر رہے تو بھائی ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک بات جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان میں آپ ویزا سٹیمپک کے معاملات کو لے لیں پاسپورٹ کے معاملات کو لے لیں کوئی بھی ہے جی نون فائلر بندے کے اوپر ٹکس زیادہ لگ رہے ہیں اس کو پیسے زیادہ دینے پڑ رہے ہیں جو فائلر ہے اس کے اوپر کم ہے لیکن وہ اس میں یہ ہے جی کہ آپ ایف بی آر کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور سلانہ بیس کے اوپر آپ کے جو گوشوارے وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو جمع کروانے پڑتے ہیں لیکن فائلر ہونا بہتر ہے نون فائلر کی نسبت یہ آپ کو بات واضح کر دوں ما ہے بات بیسکلی یہ بتانے والا تھا وہ بھائی نے مجھ سے پوچھا جی کہ بھائی میں بیس ہزار ریال یا میرے پاس تیس ہزار ریال ہیں اور میں پاکستان پرنس ساتھ لے کر جا رکھا ہوں میں اور فائلر ہوں میں آہ سوری نون فائلر ہوں میں کیونکہ غیر ملکی ہوں تو کیا پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر میرا سمان تو ذری سے باتیں چک ہوگا تو اگر وہ مجھے بھی چک کرتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بیس تیس ہزار ریال ہیں تو میرے لئے کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا میں نون فائلر ہوں ایسا نہ ہو کہ بیس تیس ہزار ریال لے کر پاکستان میں داخل ہوں میں اور وہ ائرپورٹ کے اوپر ہی مجھے گھیر لیں اور بولیں جی کہ آپ نون فائلر ہیں اور اتنے ہزار نکال دیں جی اس چیز کے آپ اتنے ریال لے کر آئے ہیں تو تمام پردیسوں کے لئے یہ بات میں بول دوں جی کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ بیس تیس ہزار چاریس ہزار پچاس ہزار ریال لے کر آئیں ساٹھ ہزار تک تو لیمٹ ہے آپ کو پتہ ہے ساٹھ ہزار ریال کے راؤنڈ میں آپ نے جتنے بھی قیمتے چیزیں وہ کاؤسٹ کر لے نہیں ہے اسی میں آپ بیس تیس پچاس جتنے بھی لے کر آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا ہاں پاکستان میں جب آپ چیزیں بائے کریں گے مثال کا طور پر یہاں سے آ کر ریال ایکس چینج کرواتے ہیں آپ اس کے بعد کسی ایجنٹ سے تو اس کے بعد آپ جب پاکستان سے چیزیں بائے کریں گے کوئی گاڑی کوئی پلاٹ کوئی زیادہ پڑے گا آپ کو پیمنٹ زیادہ کرنی پڑے گی یہ ہوگا باغی ائرپورٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا نہ آپ کے سمان کے اوپر نہ آپ کے اوپر اچھا برحال جی اگر فائلر ہو جائیں آپ تیسے ہمیں تو بیسٹ ہے آج کے مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں جی ریٹ کے متعلق اور وہ جی انجاز بینک الویلاد آج کا اٹھتر روپے اٹھتی پیسے اور دس سترہ اٹھتیس ریال اس وقت زیرو فیسٹ کاٹی جا رہی ہے انجاز بینکی مشارط ہے کہ آپ چار سو ریال پلس میں اگر بھیجے تو منی گرام کی بات کر لیں تو ان کا آج کا اٹھتر روپے بیالیس پیسے دس سترہ اور تیس ریال ہی ان کی بھی فیسٹ ہوتی ہے ویسٹرن یونین کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا اٹھتر روپے سنتالیس پیسے بہت اچھا ریٹ ویسٹرن یونین دے رہا ہے اور پاکستان کے ابھی دہہر شہر میں ان کی شاعریں بن گئی ہیں اور دس سترہ انٹیس ریال فیسٹ ہوتی ہے تحویل راجی بینک کی بات کریں تو ان کا آج کا اٹھتر روپے اٹھتی پیسے ہے اور دس سترہ انٹیس ریال ہی فیسٹ ہے ان کی بھی سٹی سی پی کی بات کریں تو ان کا آج کا اٹھتر روپے اکتیس پیسے رہا اور ویسے سٹی سی پی کا ریٹ اچھا خاصا جا رہا ہے یعنی کہ حال ہی میں میں نے آپ کو بتایا تھا سیمٹی فائیف سے ایٹی کے آراؤنڈ میں ہے تو آج زیرو فیس ہے جی بارال ان کی فوری بینک بینک زیرہ کی بات کریں تو تہتر روپے اٹھتیس پیسے ان کا بھی ریٹ ہے اور دس سترہ اٹھتیس ریال ہی ان کی بھی فیس ہوتی ہے آگے اگر ایک ویک پیک کی بات کرنے تہتر روپے ترتالیس پیسے ریٹ ٹیلی بنی یعنی کہ اے این بی بینک تہتر روپے سینتیس پیسے ریٹ موبائلی پی تہتر روپے انتالیس پیسے ریٹ اور اگر فرینڈی کے تھروہ بھیجنے چاہتے ہیں تو تہتر روپے تیتیس پیسے فرینڈی کا ریٹ ہے اور فیس وہی بھائی دس سترہ اٹھتیس ریال